ناظرین آدھا 3 نومبر 2021 مطابق 27 ربیل اول کے اوہدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے اوہدنامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق بھارت جنتہ پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹی نے آسام کی پانچ اسمبلی سیٹوں کے زمن انتخابات میں تمام سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے جبکہ ہماچل پردیش میں کانگریس نے ایک لوگ سبا اور تین اسمبلی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے کانگریس نے چاروں سیٹے جیت کر ریاست میں حکمرہ بی جے پی کو شکست دی ہے کانگریس نے راجستان میں بھی اچھے کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھریا وار اور ولب نگر دونوں اسمبلی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ مغربی بنگال میں حکمرہ تیننمول کانگریس نے چاروں اسمبلی سیٹوں دنہٹا گوسابا کھردہ اور شاندی پور پر کامیابی حاصل کی ہے مدر پردیش میں حکمرہ پارٹی بی جے پی نے کھنڈوہ پارلیمانی حلقہ اور جوبت اور پردھوی پور اسمبلی حلقوں پر کامیابی حاصل کی وہیں رائے گاؤں اسمبلی سیٹ پر شروع میں پیچھے رہنے والی کانگریس نے آخر کار کامیابی کا پرچم لہرہایا ہے وزیراعظم درید موندی نے منگل کو چھوٹے اور ترقی پذیر جزیرے والے ممالک کے لیے ایک خصوصی سہولہ شروع کرنے کا اعلان کیا تاکہ انہیں طوفان اور ساحلی انتظامات کے لیے بروقت سیٹلائٹ پر مبنی معلومات فراہم کی جا سکے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ ہندوستان کی خلائی ایجنسی اسرو ترقی پذیر چھوٹے جزیروں کے ممالک یعنی ایس آئی ڈی ایس کے لیے ایک سپیشل ڈیٹا کی سہولت بنائے گی اس کے ساتھ ایس آئی ڈی ایس سیٹلائٹ کے ذریعے طوفانوں اور مرجان کے جزیروں کورل ریف اور ساحلی علاقوں وغیرہ کے بارے میں بروقت معلومات ملتی رہے گی ایک اور اہم خبر کے مطابق گرو رام یعنی گڑگو میں کھلے مقامات پر نماز جمعہ کو لے کر عجیب و غریب حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں ظلہ انتظامیہ نے تین سال قبل مختلف طبقات کے ساتھ میٹنگ کے بعد کھلے میں نماز جمعہ کی اجازت کے لیے جن سیتیس مقامات کی نشاندہی کی تھی اب ان میں سے آٹھ مقامات کی اجازت ختم کر دی گئی ہے گزشتہ کچھ مہینوں سے ہندو تنظیموں کے ذریعے گرو گرام کے کئی مقامات پر کھلے میں نماز جمعہ کی خلاف مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور ویش ہندو پریشت کے ساتھ کچھ دیگر ہندو تنظیموں نے مل کر آج اعلان کیا تھا کہ وہ سبی سیتیس مقامات پر کھلے میں نماز کی مقالفت کریں گے اب تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مقامی لوگوں اور مختلف ریزیڈنٹ ویل فیر اسوسییشن کے اعتراض کے سبب گرو گرام ظلہ انتظامیہ نے منگل کو آٹھ مقدرہ مقامات پر نماز ادا کرنے کی اجازت کو ختم کر دیا ہے پنجاب کے سابق وزیرالہ کیپٹن امرندر سنگھ نے آج کانگریس کی پریمری رکنیس سے استیفہ کے ساتھ پنجاب لوگ کانگریس کے نام سے ایک نئی سیاسی پارٹی کا قیام کا اعلان کیا ہے کانگریس کی ورکنگ صدر سونیا گانڈی کو لکھے خط میں کیپٹن سنگھ نے کہا کہ وہ ریاست کے مفادات کی خاطر کانگریس سے استیفہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فوج میں رہنے کے بعد وہ باون سال سے زیادہ عوام زندگی میں رہ کر اپنے ریاست کی خدمت کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے عنوان پر شیعہ سمچار فیس بک پیج پر دو روزہ آن لائن جلسہ منقید ہوا دوسرے جلسے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب پرنسپ الحوزیہ علمیہ حضرت غفانہ معاب لخنو نے سور مبارکہ فتح کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے بیان کیا کہ حاکم شام نے سادہ کاغذ بھیج کر صلح کا مطالبہ کیا تو امام حسن علیہ السلام نے حالات کے پیش نظر چند شرائط پر ان سے صلح فرمائی کہ حاکم شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے ممکن ہے بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ جب ان شرائط پر عمل نہیں ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کی تو امام علیہ السلام نے صلح کر کے دین اسلام کی حقانیہ ثابت کی اور باطل کے چہرے پر پڑی اسلام کی نقاب کو اتار دیا مولانا سید رضا حیدر زیدی نے فرمایا کہ اسی طرح اگر آج مراجع اکرام کا کوئی فتوہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اثر غیبت میں یہی مراجع نائب امام اور دین کے محافظ ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا توہار دو نومبر دوہدار اکیس سے شروع ہو رہا ہے یہ توہار مذہبی نویت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور معاشی خوشحالی کا بھی پیمانہ ہے توہار سے ٹھیک ایک دن پہلے بھاجپا کی مدی حکومت نے ملک اور صوبائی باشندوں کو دو سو چھانچٹ روپے کمرشل سیلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اسے دو ہزار روپے کے اوپر پہنچا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ تحفہ ملک کے باشندے آنے والے طویل عرصے تک یاد رکھیں گے ویشہ تو موڈی حکومت ہر دن پیچس بسے پیٹرول اور ڈیزل کے دام گجھتا دس دنوں سے بڑھا رہی ہے اس کو ملک کے باشندے تحفہ حکمت کی شکل میں اسمبلی انتخابات میں یاد رکھیں گے دو ہزار بائیس کے اسمبلی انتخاب میں عوام یوگی حکومت کو واپسی گفت یقینی طور پر دیں گے آر بی آئی کے ذریعہ جاری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس کے مقابلے اتر پردیش کے لوگوں کی فیکس آمدنی میں چھے فیصد کمی آئی ہے اگر حکومتی اندازوں کو مان لیا جائے تو اس وقت مہنگائی شرح تقریبا پانچ فیصد سے کچھ زیادہ ہے عوض نامہ میں شائع زلوں کی رپورٹ کے مطابق سنبل جمیت القریش نے ایک میٹنگ میں متفقہ فیصلہ لیا تھا کہ جس شادی میں ڈی جے یا بینٹ باجہ ہوگا اس کا بائی کارٹ کیا جائے گا اس کا اثر اب دکھائی دے رہا ہے اور اب شادیوں میں اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے آج میڈیا سے موضانہ نظیم قاسمی نے مزید کہا کہ بائی کارٹ کے علاوہ ایسے شادیوں میں کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے جس میں ڈی جے استعمال ہوا ہو انہوں نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ہم اس فیصلے پر ایمانداری سے عمل نہیں کریں گے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا سمبل میں مشانہ دعوت اسلام کے کنوینر مولانا مملوک الرحمن برق نے اپنے ایک بیان میں ایودیہ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ یوگی آجی تنات کے اس بیان کی بھی مضمت کی ہے جس میں کرکٹ میچ کے تعلق سے ہندو مسلم فتح مقدر بنانے کی کوشش کی مولانا مملوک الرحمن نے کہا کہ یوگی مسلسل اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس سے آپسی رواداری اور ہندو مسلم ایکتہ کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ان کی سیاست فرقہ بندی کے ماحول میں ہی اروج حاصل کرتی ہے اس لیے بی جے پی کے کارکنان بھی الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے مسلسل اتر پردیش میں ایسے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا مملوک الرحمن نے اپیل کی کہ ہندو اور مسلمان بی جے پی کی نفرت کی سیاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں سمازوازی پارٹی کے آفیس میں سابق وزیر اور پارٹی کے اہم رہنما جگل کشور بالمیکی کا پرجوش استقبال کیا گیا انہوں نے آج سنبھل پہنچ کر پارٹی کارکنان سے ملاقات کی ایک میٹنگ حاتم سرائے واقعے ٹنگو ساگر کے مکان پر منقید ہوئی جس میں جگل کشور بالمیکی نے کہا کہ اتر پردیش میں ترقی کے نام پر کچھ نہیں ہوا بی جے پی مسلسل ہندو مسلمان کے نام پر سیاست کو فروغ دینے میں مطروف ہے انہوں نے کہا کہ کارکن گھر گھر جا کر بی جے پی کے جھوٹ کو فاش کریں امروحہ کے معروف تعلیم ادارہ عابدی گروپ آف پلے وے اسکول کو مرکزی دار الحکومت دہلی میں مدر ٹریسا آوارڈ سے سرفراز کیا گیا دلی کے انڈیا کلچر سنٹر میں جشن بھارت نامی تقریب میں عابدی اسکول کے منتظیم آلہ کو ڈی آئی جی واجد خان پروفیسر وسیم بریلوی مولانا آزاز یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اکتر الواسے سینئر آئی اے ایس ڈاکٹر اکلیش مشرا کے ہاتھوں یہ اعزاز حاصل ہوا جشن بھارت میں سابق گورنر راجہ کرن سنگھ پروفیسر شاہد مہندی ڈی آئی جی شیکھر نامور شاہد بدمشری اشور چکردھر اور پروفیسر ابباس رضا نیر نے سماجی خدمات کی اثر حاضر میں ضرورت کے زیل میں اظہار خیال بھی کیا شازیہ انداد آبیدی نے اعزاز حاصل ہونے کے بعد منتظیمین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس اعزاز کے لیے انہیں منتخب کیا افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہسپتال میں دو دھماکے میں انیس افراد ہلاک اور پچاس زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے دو دھماکوں کی تصدیق کی گئی جبکہ اینی شاہدین نے فائرنگ کی بھی اطلاع دی ہے افغان وزارت سہت کے اہددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کابل کے ہسپتالوں میں انیس لاشوں اور تقیبن پچاس زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے اس سے پہلے وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوشتی نے کہا کہ دھماکے چار سو بستروں پر مشتمل سردار محمد دعوت خان ہسپتال میں ہوئے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ پر کہا کہ سیکورٹی فورسز کو علاقے میں تینات کر دیا گیا ہے عدلیہ کے انسانی حقوق کمیٹی کے سیکورٹی نے انسانی حقوق کے نام نہاد حامیوں کی خاموشی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جالی سہیونی ریاست اسرائیل کے گسترخانہ رویے کی اصل وجہ قرار دیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں ایرانی عدلیہ کے انسانی حقوق کمیٹی کے سیکورٹی کازم غریب آبادی نے کہا کہ انسانی حقوق کی حمایت کا دم بھرنے والے ملکوں اور اداروں نے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر مسلسل خاموشی اقتیار کر رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کے گسترخانہ رویے میں اضافہ ہو رہا ہے کازم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ سہیونی حکومت کے نمائندے نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جس طرح سے انسانی حقوق کاؤنسل کے رپورٹ پھال کر اس عالمی ادارے کے توہین کی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی نو پروٹیکٹ جنرلسٹ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان بارہ ممالک کی فہرست میں نوے نمبر پر ہے جہاں صحافیوں کے قتل میں ملوث اناثر سزا سے بچ نکلتے ہیں رپورٹ کے مطابق دنیا کے ایسے ممالک جہاں صحافیوں کے قتل میں ملوث افراد کو انصاف کو کٹہرے ملانے کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے ان میں سومالیا، شام، عراق، جنوبی سودان، افغانستان، میکسیکو، فلپائن، برازیل، پاکستان، روس، بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ہم اپنی قبریں خود کھوڑ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلوں سے نبٹنے میں ناکامی دنیا کی آبادی کو تباہ کر دے گی ماحولیات پر سربراہی کانفرنس کے دوسرے دن اقوام متحدہ کے سربراہ نے حیاتیاتی انہن کی انسانی لطف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم خود اپنی قبریں خود رہے ہیں ڈرنالڈ ٹرم کے اقدام پر عالمی رہنماؤں سے معافی مانگتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ پیریس معاہدے سے باہر نکلنے کے باعث کچھ پیچھے رہ گیا گلاسگو میں جاری موسمیاتی تبدیلی کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ موسمیاتی تبدیلی کے پیریس معاہدے سے دستبردار ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ گجستہ انتظامیہ کے پیریس معاہدے سے باہر نکلنے پر میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ امریکہ پیریس معاہدے سے باہر نکلنے کے باعث کچھ پیچھے رہ گیا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے صدارت کا حلف اٹھاتے ہی پیریس معاہدے میں شمولیت کا اعلان کیا تھا امریکی عوام پاس سال پہلے موسمیاتی تبدیلی کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے امریکہ میں بھی واضح اثرات نظر آ رہے ہیں اتر پردیش کے وزیر آرہ یوگی آج اتنات نے کہا ہے کہ گجستہ سالہ چار برسوں میں سرکاری نوکری پانے والے سالہ چار لاکھ نوجوان ریاست کی ترقی کے گواہ ہیں یوگی نے منگل کو رہائش و شہری منصوبہ بندی ڈپارٹمنٹ میں نومنتقب اسسٹنٹ انجینئروں کو تقروری لیٹر دیتے ہوئے کہا کہ مختلف محکموں میں تیناتی حاصل کرنے والے ان نوجوانوں کو درخواست فارم سے لے کر تقروری تک کہیں سفارش کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ کہیں کوئی تفریق کی گئی اگر ان نوجوانوں نے یہی صفائی اور ایمانداری اپنے میادے کار میں بھی بنائے رکھی تو سالہ چار سال میں چھٹویں سے دوسرے نمبر کی معیشت بن چکا اتر پردیش بہت جلد ملک میں نمبر ایک پر ہوگا سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی اس بی اس پی کے سربراہ اومپرکاج راجبھر سے کوشامبی میں صحافیوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیشو پرساد موریا کا آبائی زلہ ہے یہاں سے آپ کی پارٹی کس طرح سے الیکشن جیت پائے گی اس پر راجبھر نے کہا کہ کیشو جی کے نام رجسٹری تک نہیں ہے اگر ہمت ہے تو انتر ہزار اساتھیزہ کی بھرتی میں ستائیس سیچتر ریزرویشن کے حوالے سے جو گھوٹالا ہوا ہے کیشو مریعا جی اس پر کچھ بول کر دکھائیں بی جے پی ان کی زبان کاٹ دے گی آودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں